اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں The Medic Life دوستوں جیسا کہ آپ کو پہتا ہے کہ ہمارے جسم میں بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور آج ہم انی بیماریوں میں سے ایک بیماری کے بارے میں بات کریں گے دوستوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے پیج پر نہیں ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں جی تو دوستوں ٹی بی ٹی بی کا پورا نام ٹیوبر کلوسز ہے اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ مانی اور جانی جاتی ہے اس کو ایک متحدی بیماری بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے لنگز کو افیکٹ کرتی ہے اٹ مینز کہ یہ ہمارے پیپروں کے وہ متاثرہ کرتی ہے اور ٹی بی ایک قسم کے بیکٹیریا کے وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور یہ ہوا کے ذریعے ایک انسان سے دوسری انسان تک منتقل کیا جا سکتا ہے ٹی بی ایک قابل علاج مرز ہے اور یہ اندازے کے مطابق عالمی عبادی کا ایک چھتائی حصہ ٹی بی کے بیکٹیریا سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ متاثر ہیں لیکن ابھی تاکہ اس بیماری سے بیمار نہیں ہیں وہ اس سے منتقل بھی نہیں کر سکتے ٹی بی کی بیماری کا علاج عام طور پر انٹی بارٹک سے کیا جاتا ہے اور بغیر علاج کی ملک ثابت ہو سکتا ہے ٹی بی انفیکشن وائے لوگ بیمار محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہ متعدی ہوتی ہیں ٹی بی سے متاثر ہونے والی شخص کے جسم کا ایک مقصود حصائی ٹی بی کی تشخیص کرے گا اور ٹی بی زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتی ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں و اے چو کی تازہ تغیرین صورتحال کے مطابق پاکستان میں ہر سال ٹی بی کے چار لاکھ دس ہزار واقعات اور ستر ہزار ٹی بی سے امواد کی نشاندہ ہی کرتا ہے جی تو دوستو ہم بڑھتے ہیں سٹرپ نمبر ٹو کی جانب کومن سیمٹرم آف ٹیبر کلوسیز جب ٹیبر کلوسیز جیسا جان دیوہ مرض ہمارے جسم میں موجود ہوتا ہے تو اس کے بہت سے کومن سیمٹرمز بھی ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں جن میں چسٹ پین ویکنس ٹیگ ویٹ لاؤس فیور اور آئی بلائنس ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے تو دوستو اب ہم بات کریں گے ٹیبر کلوسیز پریونشنز کے بارے میں کہ ہم لوگ جان لیوہ مرض سے کس طرح بس سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں موجود ہوتا ہے ہیلٹی ڈائیٹ کا آپشن موجود ہوتا ہے سٹاپ سموکنگ کا آپشن موجود ہوتا ہے اگر آپ چین سموکر ہیں تو آپ کو اس سے آوائیڈ کرنا ہوگا واش یور ہینڈز آفٹر سنیزنگ اینڈ کفنگ اگر آپ سنیزنگ کہہ رہے ہیں کفنگ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے بعد اپنے ہینڈز سے واش کرنا ہوگا اور آپ کو ماسک کا استعمال یقینی بنانا ہوگا سٹری آوائی فروم کفنگ پیپلز ایٹ منز کہ جو لوگ کف کہہ رہے ہیں سنیزنگ کہہ رہے ہیں تو آپ کو ان لوگوں سے تھوڑ سا آوائیڈ کرنا ہوگا اور مطلب کہ ان سے دور رہنا ہوگا جی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ٹیو بے کلوسز امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو کی اچھی سے سمجھ آگی ہوگی مزید اس طرح ایک انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو لائک اور فالو کیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ